بگل صاحب کہہ رہے تھے کل تمہیں طلاق مل جائے گا تمہیں تو خوش ہونا چاہیے انیتا کل تم پوری طرح آزاد ہو جاؤ گی آپ تو خوش ہے نا ہاں بہت خوش پھر تو مجھے بھی خوش ہونا چاہیے کیا مطلب یہی تو کرتی رہی ہوں زندگی بھر ہر کام آپ کی خوشی کے لیے اس لیے کہ اس میں تمہاری بھی خوشی اور بہتری ہے انیتا پریتم وہ سارے چیک واپس کر گیا تصویر بھی وہ خود ہی دے گیا یہ سب مجھ سے چھپانا شاید میری ہی بہتری کیلئے تھا سمجھیں تو تم پریتم سے ملی تھی ابھی تک نہیں گئی اب جا رہی ہوں پاگل نہ بنو آنیتا مامرہ کچھری تک پہنچ چکا ہے اکباروں میں اس طرح کے چرچی ہو رہے ہیں اب تم پیشی ہٹی تو ذرا سوچو تو کتنی بیجت ہی ہوگی ہماری آپ کی عزت بنی رہے گی چاہیے کسی کی زندگی برباد ہو جائے آپ جو کچھ بھی کرتی ہیں اپنے مطلب کے لئے کرتی ہیں لیڈر بنتی ہیں اپنی عزت کے لئے اپنے بیتو کے خیالات لوگوں پر نادہ کرتی ہیں وہ بھی اپنے عزت کے لئے میرے خیالات عورتوں کے بہتری کے لئے تجربہ نے مجھے سب کچھ سکھایا ہے تو اپنا تجربہ کچھ اور بڑھائیے سٹیج پر کھڑے ہو کر لیکچر دینے کی بجائیں جن معمولی درجے کے لوگوں کو دیکھ کر آپ ناکبھا سکھوڑا کرتی ہیں ان کی گھروں میں جائیے اور دیکھئے کہ ہندوستانی عورت گھر بسا کر کتنی سکھی ہو سکتی ہیں وہ جہلہ عورت غلامی کو سکھ سمجھتی ہیں وہ کیا جانے کی آزادی کیا چیز ہوتی ہے انہیں آزاد رہنا میں سکھاؤں گی جو کہ میں نے امریکہ اور یورپ کے عورتوں سے سکھا ہے ان سے اور بھی بہت کچھ سکھا جا سکتا ہے پہا کے موسموں کی طرح برس میں چار بار پتی بدلنا بھی انہیں سے سکھا جا سکتا ہے اگر کوئی گمار لڑکی یہ بات کہتی تو میں سمجھ سکتی تھی لیکن تاجیف تو یہ ہے کہ تم جیسی پڑی لکھی لڑکے اس غلامی کے گنگا رہی ہے اگر اپنے گھر کے کام کاج میں سکھ پانا اپنے گھر والوں کو خوش رکھنے کا نام غلامی ہے تو ہزار بار میں ایسی غلامی کے گنگاؤں گی جس غلامی میں پتی پتی کے بیچ پریم ہے ایک دوسرے کی قدر ہے ایک دوسرے کی خوشی کا خیال ہے وہ آپ کی ایسی آزادی سے کہیں بہتر ہے جس میں مردوں کی نفرہ کسی وام کچھ بھی نہیں آپ تو مجھے سکھی دیکھنا چاہتی تھی میں نے اپنے سکھ ڈھونڈیا ہے پھر آپ کو کیا غم ہو سکتا ہے غم تو مجھے وزدین ہوگا جب تم ٹھوکر کھانے کے بعد روتی بھی لگتی میرے پاس آوگی لیکن تب تک سب کچھ برباد ہو چکا ہوگا آپ فکر نہ کریں میں زندگی پھر آپ کے دروازے پہ نہیں آوگی میں تم سے بحث کرنا نہیں چاہتی تم یہاں سے نہیں جاؤگی روک دیکھئے مجھے تو تم اپنے زد پوری کر کے رہوگی بالکل اچھا تو کر لو پوری اللہ